لدہ کے پرچکتی اگاؤں واقعے ندی میں ایک پیسنجر گاڑی گر جانے سے اس میں سوار دو لوگ شدید طور پر زخمی ہو گئے ہیں حادثی کی اطلاع ملتے ہی لدہ پولیس اور مقامی لوگوں نے مل کر ریسٹی اوپریشن چلایا ہے گاڑی میں کتنے لوگ سوار تھے اس بات کا ابھی پتہ نہیں چل پایا ہے ندی میں فلحال ریسٹی اوپریشن چلائے جا رہا ہے اور زیادہ جارگیری کے ساتھ ہماری نمائندے فروز خان جڑ گئے ہیں فروز حادثی کو لے کر کیا کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں دیکھیں صدف یہ حادثی اگر میں باہر کروں لگ بگ ساڑھے گیارہ بارہ بجے کے آس پاس یہ حادثی جو ہے پورسک سے گاؤں جو ہے یہاں سے لگ بگ پچاس کلومیٹر کی دوری پر یہاں سے موجود ہے تو وہاں پہ یہ حادثی پیش آیا ہے اور بتا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کئی وقت سے جو ہے وہ کام چل رہا تھا روڈ وائٹننگ کا کام چل رہا تھا تو وہاں پہ ایک کیمپر سی جو نیچے کھائی میں جا گری تھی جس میں دو لوگ سوار تھے اور دونوں کو اس وقت جو ہے ریسکیو جو ہے وہ کر لیا گیا ہے جہاں ایک طرف لیدہ کولیس کے جوان وہاں پہ موجود تھے اور انجومنے سائیوز زبان کے جو وائلینٹرز ہیں وہ وقت میں وہاں پہ پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد جو تیزی سے وہاں پہ ریسکیو آپریشن وہاں پہ چلائے گیا ریسکیو جو دو آتمی وہاں پہ موجود ہیں جو ادھے پور کے بتا جا رہے ہیں دونوں اور دونوں کو اس وقت ریسکیو کر کے سب سے پہلے جو ہے وہاں کے جو بلوگ ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ لیا گیا تا وہاں پہ انہیں ایڈمیٹ کر لیا گیا اس کے بعد جو ہے اس وقت انہیں جو ہے مزید علاج کے لیے جو ہے کرگن کا جو مینڈسٹک ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ انہیں ایڈمیٹ کر لیا گیا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ دونوں جو اس وقت موجود تھے گاڑی کے اندر وہ دونوں اس وقت زخمی ہیں اور ان کا جو علاج جو ہے اس وقت ذلہ اسپتال کرکن میں چل رہا ہے اور یہ بتائیے جا رہا ہے کہ یہ گاڑی وہاں پہ اچانک سے کھائی میں جا گی نہیں کیونکہ سائٹ میں جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے اچانک سے فیصل کے نیچے جا گی نہیں جو کافی وقت بعد جو ہے لوگوں کو پتا چلا پتا لگنے کے بعد وہاں کے جو ستھانیے جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچے وقت پہ اور لداک پولیس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پہ ایک بہت بڑی اسلامی تنظیم ہے انجمن صاحب زبان اس کے جو وائلنٹر سے وقت پہ وہاں پہ پہ پہنچے بہت سارے لوگ وہاں پہ پہ پہنچے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ایریا کے جو کانسلر ہیں آغا اینول ہدا وہ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ریسکیو کے دوران انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے جو ہے جیسے گاڑی کی وہاں پہ انہوں نے ٹویٹر پہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ وہاں پہ جلدی سے جو ہے وہ مدد پہنچائی جائے تو اسی کے بروقت ہم نے دیکھا کہ کئی لگ بک پندرہ بیس منٹ بعد جو ہے وہاں پہ تمام جو ٹیم ہیں جو دارپیس کے جوان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو انجمن صاحب زبان کی جو ٹیم تھی وہ وہاں پہ 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 پہنچی اور اس وقت جو ہے دونوں اس وقت ٹھیک ہیں اور انہیں جو یہاں کا جو ہاؤسپیٹل ہے ستھانی ہاؤسپیٹل رسک ہاؤسپیٹل وہاں پہ ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے ان کا اس وقت علاج وہاں پہ چلالہ جی صدق ملکل فروز اس طرح سے دو لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع آپ نے دی ہے اسی کے ساتھ جب سے ہی لگتار جو آپریشن ہے ریسکیو آپریشن وہ بھی چلائے جا رہا ہے اس میں اور بھی کتنے لوگ سوار تھے اس کو لے کر کوئی جانکاری ابھی تک سامنے آئی ہے دیکھیں صدق ابھی تک فلالی جو دو لوگ تھے جو شدید زخمی تھے انہیں اس وقت یہاں پہ ریسکیو کر لیا گیا ہے ابھی مزید جو ہے وہاں پہ جو ریسکیو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے کیونکہ یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ کتنے لوگ ہیں لیکن اس وقت جو ہے دو لوگوں کو جو ہے ریسکیو کر لیا گیا ہے جو زخمی ہے انہیں ڈسٹک ہاؤسپیٹل کے لیے جو ہے انہیں ایٹ میٹ کر لیا گیا ہے ان کا جو علاج ہے وہ یہاں پہ چل رہا ہے